ہندوستان کی ساری مشینری رو رہی ہے جو پاکستان کے مخالف بیانیاں رکھتی تھیں اور یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آئی آئی سی نے اس کو مروایا ٹورنٹو میں ملکم ایوریون جیسا کہ آپ کو پتہ کہ کریمہ بلوچ کی دیتھ ہوئی ہے ٹورنٹو میں اور پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے ارمی نے مروایا ایسی بات نہیں ہے آپ کو پتہ کہ ٹورنٹو کی سیکیورٹی سسٹم کا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ ہر بات پر ہر جو مرڈر ہوتا ہے ہر جو ہر جو دیتھ ہوتی ہے اس کا الزام پاکستان کی آئی آئی سی پر کیوں لگاتے ہیں اور پاکستان کی ایک بہت مشہور سوشل میڈیا ایکٹیویسن گل بخاری وہ الزامہ لگا رہی ہیں کہ اس کو بھی مروا دیا اس کو بھی مروا دیا کہ حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے اگر آپ کو کریمہ بلوچ کے بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کریمہ بلوچ بلوچستان نیشنل سٹوڈنٹ کونسل کی چیئر پرسن بھی رہی ہیں اور بلوچ تنظیموں کی جو تنظیمیں بھاگی تھیں ان کی حمایت بھی کرتی تھی اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس دیتھ کے پیچھے ہیں جس مرڈر کے پیچھے ہیں جس قتل کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہو ہندوستان کا ہاتھ ہو وہاں پوری ڈال نہیں ڈال ہی کھا لیا ہندوستان کی چیفیں نہیں کر رہی ہیں پاکستان مخالف پروپاگنڈا میں ہمیشہ کے لیے شریک ہوتے ہیں ان کو نہ صرف موقع ملے بلکہ وہ چیخ رہے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس اے نے یہ کر دیا پاکستان کی آئی ایس اے نے وہ کر دیا اور الزامات پر الزامہ لگا رہے ہیں کل کا پورا سوشل میڈیا پورا سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے کریمہ بلوچ کی موت کے بارے میں حالانکہ کریمہ بلوچ وہ تھی جنہوں نے پاکستان مخالف ایجنڈے کو بہت پرموڑ کیا پاکستان مخالف بولتی رہی پاکستان کے مخالف جو کام بھی ان کو کرنا پڑا انہوں نے کیا اور نہ صرف کیا کیا بلکہ اس کی حمایت بھی اور پیسہ بھی دیا میں حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں کون وہ لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں جو ان عورتوں کو آگے لے کے آتے ہیں اور پاکستان کی آرمی نے اور ہماری حکومت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کریمہ بلوچ کو ملک بدر کر دیا جائے اور ان کو ملک بدر کر دیا گیا تھا اور یہ سرنٹوں میں اپنے جلاب وطنی کی زندگی گزار رہے تھیں موت ہوئی ہے اس کی تصدیق اس کے گھر والوں نے کیا نہ کہ پہلے پولیس نے بھی نہیں کیا معا Pacant Mel میں نے کی تو دیا آپ نے پاکستان کی ملک ہوئی ہے آپ ان کی پاکستان کی بھی نہیں